محمد افتخار چودری صاحب افتخار محمد چودری صاحب ساڑھے آٹھ سال تک چیف جسس آف پاکستان رہے کل وہ ریٹائر ہو گئے ان کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ وہ انصاف کی علامت ہیں کوئی کہتا ہے کہ جیوڈیشل سسٹم میں وہ ایک ریولیوشن لے کر آئے ہیں آپ کا جب ان سے سامنا ہوا عدالت میں تو وہ معاملہ کچھ تھوڑا تھنڈا گرم تھا میں جاننا چاہوں گا اس حوالے سے لیکن اس سے پہلے ایک کلپ بھی دکھانا چاہوں گا کہ ماضی میں آپ ان کے حوالے سے کیا کہتے رہے ہیں یہ فیصلہ سیاسی ہے آئین مجھے اس حق سے محروم نہیں کرتا چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہیرنگ نہیں ہوئی قانون کے کسی آرٹیکل اور سیکشن میں دوری شریعت رکھنے والے کو منع نہیں کیا گیا کہ وہ پیٹیشن کریں ملکہ علیہ وقت کی وفاداری اور پرویز مشرف کے الفوں کی وفاداری میں کیا فرق ہے جی ڈاکٹر قادری صاحب افتقاء محمد چودری صاحب پاکستان کی جوڈیشل سسٹم میں ریولیوشن لانے والے جج کیا کہیں گے ان کے حوالے سے آپ کیسا وقت ان کا آپ نے دیکھا ایز ای چیف جسٹس آف پاکستان دیکھئے میں کوئی بات ایسی نہیں کرنا چاہتا جو ذاتیات میں شمار کی جائے میری پوری بات کا جو ارتکاز ہے کونسنٹریشن آپ کے سوال کے جواب میں وہ سپریم کورٹ جس کو عالی عدلیہ اور عدالت عظمہ کہتے ہیں اس کو ایز این انسٹیچوشن اپنے سامنے رکھ کر بات کروں گا آپ نے جو کلپ دکھائے دیکھئے اس کلپ میں میں نے افتخار محمد چودری صاحب کا نام لے کر ان کو کوئی کنگرچولیٹ اور اپریشیٹ نہیں کیا ان کا نام نہیں لیا میں نے میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایز این انسٹیچوشن اپریشیٹ کیا ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تک موصوف سے ذاتی طور پہ میرا پالا نہیں پڑا تھا اور میں نے ان کی کارکردگی کو عدالت میں اپنا آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا جب میں نے دیکھا تو بحقیقت حال میرے سامنے آگئی موصوف جج نہیں تھے ایک سیاستدان تھے اور انہیں اپنی پسند کی سیاسی پارٹی کو جوائن کر لینا چاہیے تھا عدالت میں بیٹھ کر سیاست کرنا کسی لحاظ سے جائز نہ تھا اب آپ تھوڑا سا ٹائم اس سوال کے جواب میں مجھے دیجئے گا اس پورے ٹینیور میں دیکھئے جج کا یا کسی بھی عالی عدالت کے ہیڈ کا یا سپریم کورٹ کے جیف جسٹس کا کام ملک میں سیاست کرنا اور اپنے کمرے کو ٹی وی چینلز اور اخبارات کے نمائندوں سے دائیں بائیں سیٹیں کر کے بھر کے ہر روز پریس کانفرنس کرنا یا عدالت کو پریس کلب بدل کے رکھنا یہ نہیں ہوتا اس کا کام ہوتا ہے ملک عدالتی نظام کی تطہیر اس کا کام ہوتا ہے گروس روٹ لیول تک زیلی عدالتوں کی تطہیر کرنا تاکہ لوگوں کو انصاف کوک ملے تحصیل کی سطح پر چھوٹی عدالتی سطح کے عدالت نظام کو درست کرنا انصاف کی فراہمی کو آسان بنانا انصاف کی فراہمی کو جلد سستے طریقے سے مہیا کرنے کا انتظام کرنا غریب کو مایوسیوں سے نکالنا اور اس کی دادرسی کے نظام کو طاقتور بنانا رول آف لا کو بغیر ذاتی پسند کے بلند کرنا یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ اس پورے عرصے میں آپ دیکھئے آپ کو اس پورے ملک میں ان کے حامیوں میں سے بھی ایک شخص پی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ ملک کا اوپر سے لے کر تحصیل اور زلی سطح تک عدالتی نظام میں کرپشن ختم ہو گئی ہے ایک شخص بھی نہیں کہہ سکتا آپ اسی ملک کے باشندے ہیں کوئی شخص نہیں کہے گا کہ انصاف کی فراہمی سختی ہو گئی ہے کوک ہو گئی ہے غریب کے لیے آسان ہو گئی ہے لہٰذا میں کمنٹ یہ کروں گا کہ یہ جو تحریک چلی تھی وہ افتخار محمد چودری صاحب کی بحالی کی نہیں تھی وہ عدلیہ کی بحالی کی تحریک تھی اور تحریک کا مقصد موصوف کو خود مختار بنانا نہیں تھا بلکہ ملک کی عدلیہ کو خود مختار بنانا تھا بدقسمتی یہ ہو گئی کہ موصوف خود مختار بن گئے عدلیہ جہاں تھی وہی رہی